ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ مسلسل مجھ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے میرا جو پروگرام ہے جیو بالا میرے مطابق اس میں بھی اس طرح کی ایمیلز آئیں ہیں ہمارے ایدر بیلی پر میڈیا ہاؤس میں بھی ہیں اس کا پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے میں وہ ارز کر دوں پاکستان کی تاریخ کے جو ممتاز ترین سینئر ترین اور بزرگ ترین صحافی ہیں ان کی صفحے اول میں مجید نظامی مرہوم اللہ انہیں غریقی رحمت کرے وہ ان کا نام شامل ہے مجید نظامی صاحب روح روان تھے نوائی وقت کے اور نوائی وقت کا ظاہر ہے اس ملکی صحافت میں ایک رول رہا ہے جو ڈھکا چھپا نہیں یہ وے بیک جب میرا بیچ سال چوبیس سال ہو گئے ہیں کسی وقت میں آپ اگر کہیں گے تو میں اس کے پورے کا پورے پیرا گراپس پڑھ دوں گا تو انہوں نے میری کتاب پہ لکھا پہلا مجموعہ تھا میرا کولمز کا اس میں انہوں نے لکھا نظامی صاحب نے میرے بارے میں اور میرے کولمز کے بارے میں باقی باتوں کے علاوہ یوز بینگ بری کائنڈ انہوں نے کریٹسائز بھی کیا مجھے بہت زیادہ تعریف بھی کی میری تو ایک بنیادی بات جو انہوں نے اس میں اٹھائی میرے کولمز کے بارے میں وہ یہ تھی کہ حسن نصار ایک مثالیت پسند آدمی ہے یعنی یہ ایک آئیڈلسٹ ہے خب ہوگی دنیا میں رہنے والا بندہ ہے جو پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لی کے بعد ایک تیسری قوت کے خواب دیکھ رہا ہے اور اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یا اپنے کولمز ضائع کر رہا ہے اس پہ دن رات کام کر رہا ہے جو ممکن نہیں ہے یہ خلاصہ ہے انہوں نے بہت سارے میرے کولمز کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس پہ لکھا لیکن یہ بات اس میں بہت وزندار تھی سچی بات ہے پڑھ کے ایک بار تو مجھے بھی جھٹکا سا رہا ہے کہ میں جھکم آ رہا ہوں اتنے سالوں سے پھر اتفاق ہوا یہ ایک موجزہ تھا حادثہ کہلیں سانحہ کہلیں موجزہ کہلیں جو بھی کہلیں پاکستان میں تھرڈ فورس اقتدار میں آگئی پی ٹی آئی کی صورت میں ایک بات اور میں واضح کر دوں اس وقت پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا جب میں نے یہ جھنڈا اٹھایا ہے جب میں نے یہ تحریک شروع کی ہے یا لوگوں کا مائنڈ بنانا شروع کیا ہے میں اس زمانے میں لکھتا تھا کہ بینظیر اور نواز شریف حیث ہی ہے جیسے کھڑا اور کھائی جیسے چھوڑا اور چھوڑی یہ آن ریکارڈ ہے ان دونوں کا عروش تھا یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے اور جو کچھ بھی یہ کر رہے تھے لوگوں کو پتا ہے جس کی جب باری عدید باریاں لگویں تو میں کہا تھا یہ بڑی شرمناک بات ہے اس صورتحال سے عوام کو نکلنا چاہیے اس وقت کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کبھی پولیٹکس میں آئے گا اس کے چند سالوں بات کی بات ہے جو یہ سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان نے محمد علی درانی جو پاسمان کے ہیڈ تھے ہیں ان سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں پہلی ملاقات تھی ہماری تو جب مجید نظامی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ آئیڈلسٹ ہے اور اس کام پہ لگا ہوا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں لکلنا تو جھٹکا لگا ہوں لیکن میں لگا رہا ہوں چونکہ میرے یہ ایمان کا حصہ تھا کہ اس کے بغیر ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہو نہ ہو علی در بات ہے لیکن اس کے لیے جان مارنی چاہیے اور ضروری نہیں ہوتا آدمی زندگی میں بھلا کام کرے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے کچھ نہیں وہ جو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں ہمارے ایک صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکان لائے مالک دا کم پھال پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو اپنے اس کا کام کرتے جاؤ کو نتیجہ نکلتا ہے نکلے نہیں نکلتا نہ نکلے اللہ کے ضرور پیش ہوں گے تو کہیں گے جی ہم تو کوئی گناہگار لوگ ہیں کوئی پریزگار تو نہیں ہیں لیکن یہ قریب امت کے ایک حصے کے لیے یہ ہم نے خیر ہوا یہ کہ وہ تیسری قبط آگئی پی ٹی آئی اقتدار میں آگئی میں نے اس وقت جوائن بھی کیا میں ان کا میڈیا بھی دیکھتا ہوں ایک طرح ان کے سارے سلوگنز پیسے کیے بسا رہا خیر بائیس سال امران نے بڑی ٹکا کے جدوجہد کی جانماری اقتدار میں آگئے اب لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں اور ظاہر ہے مجھے اپروچ کرنے یا مجھ سے بات کرنے یا مجھ سے کمینکیٹ کرنے کے لیے یا بیلی پرو میڈیا ہاؤس ہے یہ اور وہ ہمارا جیو ہے بے شمار لوگ میں نے ہلکا پھلکا جواب ادھر بھی دیا میرے مطابق میں اس وقت کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیسری قوت بھی پہلی دو قوتوں جیسی ہی ثابت ہو اپنی اپنی دبان ہے کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف بھی الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لی کا ریپلکہ نکلے اچھا کوئی کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں آپ محسوس تو نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں محسوس کہ یہ بھی انہی کی طرح انہی کی فوٹو کاپی میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اچھا اچھا اب اس پہ میرا وہ تفسرہ کرنا میں اپنے طور پہ میرے خدشات تحفظات بڑی دیر سے ہیں میں نے اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑی پھر کھینچ لیں کہ یار ابھی بقت نہیں ہوا اب بھی میرے دل میں یہ دھڑکا ہے اور اس کی خاص پجے ہے کہ میرے پاس اب زندگی بھی تنی نہیں رہ گئی یہ ایبریج ایک حساب کتاب ہوتا ہے میں تو پہلی بلیسٹ آدمی ہوں چاریس پچاس ساٹھ ساٹھ کی عمر میں مر گیا ہوتا ہے تو وہ کہانی ختم ہو گئی ہوتی تو اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو میں میرے اندر یہ احساس پختا ہوتا جا رہا ہے کہ اب نہ اتنی حمت ہے نہ اتنا وقت ہے کہ بندہ کوئی فورت فورس سو مجھ سے زیادہ کنسر نہیں ہے کسی کا یہ کہ اللہ نہ کرے یہ تیسری قوت بھی پہلی اور دوسری قوت یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی ثابت ہو لیکن یہاں یہ فٹ نوٹ لگانا بہت ضروری ہے کہ انہیں اپنی سوچ کے انداز میں انہیں اپنے اپنی سٹریٹیجی میں چند بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی ان کا فوکس کچھ چیزوں سے اتفاق ڈیفنیٹلی ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے خاص طور پر جو ان کے اندر ایک ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کا عالم ہے وہ مناسب نہیں اس کی وجہ ہے کہ ادھر سے ڈال کے ادھر سے نکالنے والا کام ممکن ہے یہ زندگی میں ہوتا ہی نہیں یہ ہو سکتا ہی نہیں یہ کائنات کے سب سے خوبصورت سب سے بڑے سب سے مکمل انسان کو بھی برسوں لگے تھے سو اوور نائٹ تبدیلی کی خواہش میں بہت کچھ یہ برباد کر بیٹھیں گے اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ مثائل ہیں اصل بات تو اس کا وار ہیڈ ہوتا ہے تو اگر وار ہیڈ کے بغیر آپ چلا دیں گے تو وہ ادار پانچ سو کلومیٹر یا میٹر جو بھی ہوتا ہے وہ کر تو لے گا لیکن اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں کسی کی دیوار توڑ دے گا سمندر میں جا گرے گا نالی میں غرق ہو جائے گا تو یہ خدشہ ہے اور اس میں ہم جیسے لوگوں کا جو رول ہے اور ہیں ہم جیسے بہت ہیں خود ووٹر کا رول بہت فیصلہ کون ہے پوجہ پاٹ سے باہر نکلیں اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا اپنے آپ کا اپنے خاندانوں کا خیال ایک صورت ہے کہ ان کے اوپر کڑا چیک رکھیں جہاں آپ کو نظر آئے کہ تنقید کرنی جائیں یہ جو ہیں the king is always right تو میاں صاحب کا جو چلے چانٹے ہیں وہ میاں صاحب کی ہر بات کے ساتھ ہیں جو بینظیر کے تھے وہ بینظیر کے جو بھٹو کے ساتھ آج بھی بھٹو یہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ میری ایک حرکت پہ میرے ساتھ اتفاق کریں تو کوئل اختلاف نہ کریں یہ event to event ہے مطلب ایک کومنٹریٹر جب کومنٹری کر رہا ہوتا ہے میچ میں تو جب وہ چھکا مارتا ہے پلئیر تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس کو یا جب وہ کیچ پکڑتا ہے یا جب وہ بکٹ لیتا ہے مجھے اس کی ٹرمنالجی نہیں آتی مجھے معاف کرنے میں مثال دینے کوشش کر رہا ہوں تو بالکل نہیں یہ صرف بکاؤو اور خودغرض اور موقع پرست لوگوں کا درباریوں کا کام ہے independent جو citizen ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا آئیے سب مل جل کے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ تیسری قوت جو ہے وہ پہلی دو قوتوں کا ریپلے کا یا اس کی ان کی کاپی ثابت نہ ہو موسیقی